90 روپیز یہ جو پرائیس ہے آپ کیونکہ امریکہ میں رہیں you'll appreciate this perhaps دوسرے لوگوں سے بھی زیادہ ہمارے ہر وقت امریکہ کا example دے رہا چاہیے دیتے ہیں I don't know why لیکن ہمارے ہاں اس وقت تیل کی قیمت وہ امریکہ سے بھی زیادہ ہے میں آپ کو بات کر رہا تھا وہ country جو ہے وہاں پہ per capita GDP جو ہے وہ چالیس ہزار ڈالر ہے ہمارے ہاں تو ہزار بھی نہیں ہے میں گزارش کر رہا ہوں میں گزارش کر رہا تھا کہ مہنگائی کے حوالے سے یہ تمام چیزیں لنکٹ ہے ہم پرائیسیز پیٹرو کے کیا ہیں سر یہ ورلڈ بینک نے بھی کہا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی جو ہے itself is one of the biggest problems in the country that's up but we are not controlling it because we are poor as a poor country لیکن مہنگائی کا جو میری میری اپنی جو ویجن ہے جو میرا experience ہے اس میں مہنگائی کو یہ ملک ہم کنٹول کبھی نہیں کر سکتے لیکن ایک کام ہم کر سکتے ہیں یہ مجھے یاد ہے کہ میں شروع شروع میں جب ایک سال ہم نے تھا تو میڈیا میں باہر نکلا تو ایک جنگ میڈیا کے بندے نے کہا کہ یہ کوئی نیا بکرہ ہے اس کو پوچھتے which we would have never answered اور ادھر ادھر کی مارے گا تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ میڈیا ایک international phenomena ہے جس کو کنٹول کرنا اس حالات میں پاکستان کے لیے almost very difficult ہے if not impossible تو اس کا ایک طریقے کار ضرور ہے کہ خدا کرے کہ اس قوم اس ملک کے اوپر یہ جو عذاب کی صورت میں دہشت کر دی لائیڈا رسکوٹی ہے یہ ٹھیک ہو جائے پاکستان کی ایکنومک سائیکل کیسے ٹھیک ہوگی سوال یہ ہے ریولیشن آئے ریولیشن آنا شروع ہو جائے ایکانومی کی حوالے سے اور ایک غریب اور ایک کامن مین کی بائنگ پاور بڑھ جائے اس کی طاقت خرید کی بڑھ جائے تو this will change the scenario یہ مجھے فوکس کرنا ہے یہ کیسے ہوگا کہ اس کے لیے ہمیں نیشنل سیکیورٹی پلان اور اس قوم کو یہ فیصلے سارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی جپان کی حوالے سے کہ اس کے پی ایم نے فیصلہ کیا کہ ہماری حکومت میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بات بتاؤں دل سے بتا رہا ہوں اور سچ بتا رہا ہوں کہ میں جب سے وضاعت داخلہ میں بیٹھا ہوں میرے پاس ایک آفیس ہے میرے پاس سٹاف ہے ٹیل فون ہے گاڑی ہے یقین کر لیں میں نے پی ایم کو کئی دفعہ کہا کہ مجھے سیکیورٹی تھریٹ ہے مجھے آپ کو یہ ایک بلٹ پروف کھاڑی دینے کہتے ہیں خرل صاحب آپ کو جو اثرائز کھاڑی ہے وہی ملے گی what does that mean کوئی ویکل ابھی تک ایمپورٹ کورمیٹ نے بڑی ویکلز نہیں سب اسے that's not a big deal ہر پاکستانی کو یہ تھریٹ ہے ہر پاکستانی کو تو ہم وہ نہیں دے سکتے نمبر ایک نمبر دو جو آفیس کے اندر تین سال میں پہلے بیٹھا تھا وہ لوگ جو آئے یا کل آپ آپ کے دیکھ لینا نیچر کا کیا سٹینڈر ہے حکومت نے اس بات پہ پی ایم نے directly میں اس لیے آپ کو باتیں کر رہا ہوں کہ ایک ایز ای میڈیا بات نہیں کر رہا ہوں represented میں آپ کو وہ حقائق بتا رہا ہوں کہ جو پرائیم منسٹر کی یا حکومت کی یہ thinking ہے کہ ہم نے کوئی ایسی نئی چیزیں نہیں خریدنی ہم نے اپنے expenses کو cut کرنا ہے even کہ ابھی میرے خیال میں ڈائی سال سے زیادہ ہم جب پری ایم ہوس میں last year بہت سارے وہ جو official ہمارا کھانے ہوتے ہیں cancel کر دیا گیا سلاب کے آنے کے بعد سلاب کی ایک اس آفت نے ہمارے بہت سارے economy کو اور derail کیا اور president house میں کبھی کبھار میٹنگ ہوتی ہے single dish means کہ it has been simplified to the minimum extent ہاں لیکن سر پھر بھی آپ لوگوں نے پھر public sector corporations میں لوگوں کو 30-40-40 لاکھ روپے کی salary پر رکھا ہوا ہے دیکھیں میں جہاں ایک جگہ ایک بات ہے آپ اس بات سے اچھی طرح اندازہ اور آپ کو پتا ہوگا international developed nations میں بھی یہ جو autonomous bodies ہوتی ہیں جو corporations ہوتی ہیں اور اور میں ایک چھوٹی سر نہیں I will disagree with you میں آپ کو ایک classic example دے دیتا ہوں اٹلی کا اٹلی کی ایک oil company ہے ایک جو national oil company ہے انل کے نام سے وہاں پہ ان کو بھی وہ ایشو ہوا کہ اس کو کیسے منج کیا we need somebody from the private sector انہوں نے private sector پہ بندے کو ہائر کیا he came on a salary of one dollar a year one dollar a year انہوں نے کہا اگر public sector کو تم نے چلانا ہے تو یہی ایک طریق ہے one dollar a year کی سیلری کا آیا تھا ایک اور آپ کو میں example دے دوں آپ نے ابھی سنا ہوگا آپ تو کیونکہ امریکہ میں رہے ہیں Chrysler company جو تھی وہ ایک ایک زمانے میں پہلے بھی bankrupt ہو گئی تھی ٹھیک ہے 1980s میں 80s میں وہ bankrupt ہو گئی تھی وہ جب bankrupt ہوئی لیا آیا کوکاوس کا CEO تھا تو انہوں نے government سے funding لی loan لیا for four years he went on a salary of one dollar a year اس نے کہا کہ ہم لوگ تو کرزہ ہم نے لیا میں کیسے تنخواہ لے سکتا ہوں ایک ڈالر کی تنخواہ پر ایک ڈالر سال کا وہ ایک ان کو requirement ہوتی ہے کہ CEO کی کوئی نہ کوئی تنخواہ ہونی چاہیے انہوں نے ایک ڈالر سال کی دے دی تو ایسا نہیں ہے کہ نہیں نہیں definitely میں یہ سمیتا ہوں کہ corporation میں میں ایک personal اپنا experience بتاؤں آپ کو میری بھی ایک financial services company تھی بارت سال used to be top top financial consultant in north america لیکن میں نے اپنا this this is a better example which you are given لیکن جو لوگ کسی institutions کے لئے کام کرتے ہوں اور they make profit out of that institution to salaries doesn't matter اگر ہمارے وہ institution profits میں جائے میرے سامنے ایک میں مثال تو میں یہ ہی تو کہہ رہا لیکن وہ جب وہ نادرہ ہمارے پاس ایک institution one بیسنس 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 لیکن وہ وہ دوسن را سال آپ کو پتے ہی 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 اس سیمپل باقی دس میں آپ کو گنا دوس میں دوس میں دوس میں جو کہ تک کہ آپ جو کہ رہے ہیں کہ till we solve law and order we are not going to improve معاشی حالات ہمارا جب تک بہتر نہیں ہوگا جب تک law and order معاشی حالات اقتصادی حالات اس ملک کی اکانومی کو ریوالف کرنا فورن انویسٹرز کو لانا اپنے انویسٹرز کو step out of the door کرنا اور غریب کو اس ملک کے اکانومی کے although آج پرائم منسٹر نے بھی کہا اور it is فیکٹ کہ ہمارا ایکسچینج جو ہے پہنچے سر یہ بات بڑی انیویجوال ہے سر ایک بات ہمیں نمبرز کو دکھانے سے غریب کی بھوک نہیں مٹا سر آپ کہہ رہے نا لیکن آپ کے لیڈر نے کہا ہے اقتدار میں آنے کے بعد لوگ بدلتے کیسے جب شوکت عزیز یہ بات کرتا تو سب اسے گالیاں دیتے تھے کہ جی اس کا کامن مین سے کیا تعلق پاکستان کی کراچی سٹاک ایکسچینج جو اس نون اس بیس پرپورم سٹاک ایکسچینج ان کے ٹینیور میں بیس پرپورم سٹاک ایکسچینج ان دی امرج مارکت اریا ہمارا فرس ٹائم یہ ہوا ہے اس کے اثرات آئیں گے ہماری پالیشیز کے اثرات آئیں سنیریو ہماری سنیریو 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 غریب کچولا جلتا رہے ہم نے سیونٹی بلین اپ اثرات بیوری آپ پیسہ ابھی سروے کے بعد یہ ہماری ایک فلائی سٹیٹ میں ہے کہ نہیں یہ جو کنسپٹ ہے اسلامی کنسپٹ اس کے اندر انٹرنیشنل کمینتی جو ہمیں پیسہ دے رہی ہے they are not giving as a loan they are giving as a help so you have no right لیکن جب تک حالات اس ملک کے بہتر نہ ہو ہزار روپے دو ہزار روپے میں آپ کو ایک بات بتا ہوں دیڑھ وقت کی روٹی تین ہزار روپے کی ہے سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں ایک ٹائی پہنک ایک وائٹ کالر پہنک ہم یہاں گاڑیاں میں پھٹتے ہیں اور بڑے خوبصورت ہے اس میں ایسی میں بیٹھے ہوئے میں آپ کو ایک فیکس بتاتا ہوں جہاں سے میں اٹھ کے آیا ہوں دریائے راوی کے کنارے پہ ایک جونپڑی سے پیدا ہوگے میں وہاں پر جاتا ہوں میں اپنی اس ماضی کو نہیں بولتا ہوں میں آپ کو دل سے کہہ رہا ہوں کہ جب میں ایک غریب عورت یا بین یا ماں یا بیٹی یا بزرگ کی آنکوں میں یا تھیری منت کے بعد تھیری تاؤزن روپیس دیکھتا ہوں اس کی دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ رسائی اسمانوں پہ ہی جاتی ہے یہ مت بھولیں کہ یہ کہنا کہ ہزار یا تین ہزار میٹر نہیں کرتا اچھا مجھے آپ بتا دیں آپ نے ایک سال دے لیا اگلے سال کیا کریں گے آپ کے حالات تو آپ کہہ رہے ہیں بہتر نہیں ہو رہے ہیں انشاءاللہ اس حالات ہم نے کچھ دے رہے ہیں ہم نے گیون اپ نہیں کیا نہیں ٹھیک ہے آپ نے نہیں گیون اپ اگلے سال کیا کریں گے اگلے سال بھی دیں گے زیادہ دیں گے انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کو یو ان نے بھی اپریشیٹ کیا میں آپ کو بتاؤں اس کے اندر بہت ساری انٹرنیشنل کمینتی کے بہت ساری لوگ انوال ہو گئے اور انشاءاللہ اس کے انکریزیں اس فنڈ اس فنڈ اس کے انکریزیں اس کے انکریزیں اس کے انکریزیں اس کے انکریزیں اس کو کمپوزیٹ کارڈ بنا دیا جا رہا ہے لیکن آپ یہ تو دیکھ لینا کہ پاکستان کی جو پاورٹی لائن پہ جو لوگ ہیں انکریزیں ڈے ان نائٹ ٹھیکنٹ ٹوئنی نائن پرسنٹ سے ناو اٹھو ٹچنگ پورٹی پورٹی پھائی پرسنٹ جو ایک زمانے میں آج سے تین سال پہلے ایک آدمی جو میڈل کلاس کا کنسیڈر کیا جاتا تھا آج کل اب وہ لور کلاس میں آگیا ہے ہم اس بات سے آنکھ چراتے ہی نہیں اس حقائق سے ہم آنکھ چراتے ہی نہیں اس حقائق کو ماننے کے لیے دائی سیونٹیز کی دائی ہو لانڈ آڈر سیکیورٹی کل